آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی حریانہ میں ہوں آپ کے ساتھ مصطفح کان انصاف نام ایک چھوٹا اور کام ہے بہت بڑا انصاف پانے کے لیے لوگ جہاں تحصیل کوٹ کچریوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں وہیں آخری اوپسن جب انصاف نہیں ملتا لوگوں کے لیے تو دھرنا تک بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب دھرنے کے بعد بھی لوگوں کو انصاف نہ ملے تو کیا کریں ایسا ہی ایک معاملہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نوہ اس سمیں ہم نوہ کے لگو سچیواللے کے سامنے کھڑے ہیں کیمروز میں چاہوں گا یہ لگو سچیواللے کے جو تصویر ہیں ان کو دکھا دیں اور یہاں ایک پیڑت پریوار پچھلے دس دنوں سے قریب اپنے پورے نننے منہ بچوں کو لے کر انصاف کی گوہار لگا رہا ہے اس لگو سچیواللے کے گیٹ کے سامنے سے ہر عدی کاری پرساسن کا عدی کاری یہاں سے گجر رہا ہے لیکن پھر بھی پوریس پرساسن کے کانوں تلے جو تک نہیں رہنگ رہی ہے انصاف کے لیے جو نننہ منہ بچوں سائد جو پریوار یہاں پچھلے دس دنوں سے لگا تار بیٹا ہے اس سے ہم آپ کو روب روب کرائیں گے کس طریقے سے انصاف مانگ رہے ہیں کیا ان کی مانگ ہے اور کیا مجبوری ہے جو انہیں دھرنہ پہ بیٹنا پڑا اور دس دن گجر جانے کے بعد بھی انہیں انصاف کیوں نہیں مل رہا ہے کیا نام ہے آپ کا جی آس محمد ہے میرا نام آس محمد جی آپ نے پچھلے دس دنوں سے یہاں دھرنہ دے رکھا کیا آپ کی مانگ ہے کس لئے آپ کو مجبور ہو کر لگو سچی والے کے سامنے دھرنہ دنے پڑا جناب مانگ تو بہت چھوٹی سی ہے میری میرے خلاف میرے بیٹے خلاف جو جھوٹا مقدمہ تین سو چوہت کا پولیس نے درج کر رکھا ہے اتنی چھوٹی سی مانگ ہے کہ اس کی تفتیش کر کے اس کو خارج کیا جائے اور جو ملزم ہیں میرے ان کو اریشٹ کیا جائے میں کوئی نوکری نہیں مانگ رہا ہوں سرکار سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا ہوں میں کسی قسم کی بھی اور ایس پی صاحبہ دس دن سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں سارے عدی خاری دیکھ رہے ہیں میرے ننے منے بچوں کو مزاگ اڑا کے نکل رہے ہیں کوئی اسلیل حرکت کر کے یعنی کہ جیسے گردن سے اشارہ کر کے نکل رہا ہے کوئی پولیس والا نرندر نام کا ہے وہ ایس آئی ہے پرسو وہ ایس طریقے سے نکلا میری بہن بیٹیاں جیسے کہ بازار میں کسی کو اشارہ کرتے ہیں اسلیل حرکت بھدے اشارہ گردن سے جیسے کیے جاتے ہیں آپ سب لوگ سمجھ دار ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ نکلا اور اس سے پہلے ڈی ایس پی صاحب ہاتھ ہلا کر اور اس طریقے سے خجالت کر کے ہنس کے ایسے نکلے کہ جیسے بہت ہی مطلب اتنی تکلیف ہوئی دل کو ایک آتم ہتیا کر لی جائے بجائے ہماری بات سننے کے سارے عدی کاری اور جو بھی بڑے افسر ہیں میں سچی والے کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہاں تو سارے بڑے چھوٹے افسر نکل رہے ہیں لیکن کسی نے کوئی ایک بات میری آواز ایسی نہیں سنی کہ یہ مظلوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پڑھائی بند ہوئی پڑی ہے میرا بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے اوپر سے ایکزام آ رہے ہیں اٹھائیس تاریخ سے کولیج کی تیاری نہیں ہوئی میں لاچار مجبور پریشان پیر سے معذور آدمی بیٹھا ہے تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اوپر سے ظلم پہ ظلم یہ پولیس آ کر ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں آگے دھرنا صدر مارپیٹ کی رات کو آٹھ سو آٹھ بجے اور سارا سامان جو کھانے پینے اوڑنا بچھانا ہمارے بینر وغیرہ جو بھی ہمارے ضرورت کے سامان تھے نماز وغیرہ پڑھنا ہے کہ مسئلے وغیرہ سارے اٹھا کے لے گئی گاڑی تک میرے کسی یہ جی بیس تاریخ سام کو رات کو آٹھ سو آٹھ بجے اگر ان کو مجھے آرسٹ کرنا تھا تو میں تو اٹھارہ سترہ اٹھارہ تاریخ سے دھرنے پر بیٹھا ہوں مجھے دن میں آرسٹ کرتے رات میں مجھے ڈھونڈتے دولیں یہاں تین چکر کٹے میرے ایک دوست ملنے کے لیے آیا تھا اس کی گاڑی لے گئے اس میں کوئی قیمتی کاغذات تھے اس کے وہ پریشان ہے ویچارہ آپ تک گاڑی نہیں دی میری اور گھر پہ جا کے عورتوں کو ساتھ بدسلو کی کی مار پیٹ کی گیٹ نہیں کھولا بچوں نے ڈر کے مارے تو اوپر سے گیٹ یہ نرندر جو ہے کیا اس کو میں کیا کہوں درندہ کہوں بھیڑیا کہوں وردی میں چھپا شیطان کہوں ایک اے سائی وہاں دھمکی دیراغ لگڑے کو اب بٹھا دینا میں دیکھوں گا کتنا دھرنا کرتا ہے اور فلا جنہ کیا کیا بکواس کری توڑ فوڑ کری یہ گھر میں تین تین چکر گھر میں گھسی ہے پولیس بیس بیس تاری کی رات میں تو دو دن پھر میری طبیعت خراب تھی میں ہوسپیٹل چلا گیا اپنی دوالے نے تو انہوں نے مجھے ایڈ میٹ کر لیا میں کل دھرنے پہ بھی نہیں بیٹھ پایا تھا تو میرا کہنا یہ ہے جناب ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ اگر ایسا ظلم ہوگا تو یہ پولیس کس کام کی ہے ایس پی صاحبہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے کانوں کے پردے کھول لیجئے اب مجھے دس دن ہو گیا اب برداس کی حد پار ہو گئی میں ایسا قدم اٹھانے جا رہا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے میرے پاس اب ایک ہی رستہ ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتا ہوں کہیں اپاہی جا آدمی میں چھوٹے موٹے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں نہیں میں کہیں چھپ جاتا بھاگ جاتا اور دوسرے یا پھر میں خود کسی کرلوں اپنے پریوار کے ساتھ اگر آپ کو یہ منظور ہو تو میرا ایک یہ قدم بچرا ہے بس اگر میں نے یہ قدم اٹھایا آپ نے مجھے انصاف نہیں دیا تو اس کی جمعہ واری صرف اور صرف ایس پی ڈی ایس پی انیل اور جو ان کا بدماز جگرام جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا برباد کر دیا مجھے پیسے سے بھی لوٹ لیا مجھے اور میں برباد ہو رہا ہوں کوئی کام دھندے سے بھی میں معذور ہوں میں کیسے کیسے اپنے بی بی بچوں کو پال رہا ہوں میں یہاں سے اب یا تو میری لاس جائے گی اگر مجھے انصاف نہیں ملا بھاگنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے میں بھاگوں گو کہاں ان گنڈوں سے یہ رات دن مجھے ننگلی کے گنڈے الگ دھمکی دے رہے ہیں اور کئی جمعوار ساتھ ان کے جیسے ایک سرپنچ ہے ہاجی جی ہیں کوئی وہ جاتے ہیں میرے اوپر طرح طرح کے اللیگیشن کبھی لڑکی کرنیپ کر رکھی ہے یہ جھونٹا الزام ایک ہی اتنا لگا دیا میرے اوپر تین سو چوون کا میرے انیس سال کا بیٹا پینتالیس سال کی عورت کا جو الزام لگا رکھا اس کا وزن ہم باپ بیٹے ہمارا پریوار نہیں جھیل پائے گا ہم جان دے دیں گے اپنی مطلو میرے سبر کا امتحان اس بھی صاحب اپنے کانوں کے پردے کھول لو آپ ایک عورت ہیں عورت رحم دل ہوتی ہے آپ نے ابھی تک کوئی اپنا نمائندہ چھوٹا سا نہیں بھیجا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا تھا لنگڑا آدمی کھٹپاوڑی سے میرے پاس دو منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جاتا چار قدم سے زیادہ چلا نہیں جاتا آپ کو میری آواز نہیں سنائیں دیری دس دن سے کیا دشمنی کون سی دشمنی نکال رہی ہے آپ مجھ سے آپ کو سرکار نے پاور پوزیشن رہائیس دے رکھی ہے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں جو آپ کے یہ گنڈے ہاتھ ہلا ہلا کر جاتے ہیں پولیس والے گنڈوں کو میں گنڈا کہوں گا افسر نہیں کہوں گا افسروں کسی ان کا برطاو میرے ساتھ نہیں ہے ایک آپ کا نرندر احسائی میری بہن بیٹیوں کی طرف مجھے کیا پتہ ہو مجھے چڑا کے اشارہ کر کے جارہا میری بہن بیٹیوں کو وہ اشارہ اصلیل حرکتیں کر کے جارہا ہے اس کی بھی میں آپ کو کل درکاس دے رہا ہوں اور جو توڑ فوڑ ہوئی میرے بچوں کو گھر میں گھسکیں اس کی دے چکا ہوں اب میں آپ کو دیکھوں گا قانون سب کے لیے برابر ہے مجھے میرے بچوں کو تو نازائی 354 میں بان دیا اب جو اوریزنل آپ کے پولیس والے گنڈوں نے دھرنا ستل پر آم گنڈا گردی کی میری گھر میں گھسکیں بہن بیٹیوں کو مارا دھمکایا آپ کتنا انصاف کرتی ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے وردی اگر سرکار نے ان کو دے دی تو اس کا مطلب نہیں یہ تو کچھ بھی کریں اور ہمیں جھونٹے کیسوں میں جیل میں بند کر دو یہ کہاں کا انصاف ہے اوپر سننگلی والے گنڈے جنہوں نے مجھے گھر میں گھسکیں مارا وہ مجھے آئے دن دھمکی دے رہے ہیں کسی کے ذریعے سے ڈاریکٹ جا رہے ہیں پولیس کے ساتھ اس دن یہ موجود تھے جس دن پولیس میرے گھر میں گھسی کوئی وارانٹ نہیں سرچ وارانٹ نہیں کوئی کانون لے کے دکھاؤ کتاب میں کوئی ایسا کانون بینا انفورمنس کسی کے گھر میں گھسکیں بہن بیٹیوں کو اور میرے اوپر طرح طرح کے اللیگیشن یہ لگا رہے ہیں کسی بھی کیس میں مجھے پولیس اور یہ گنڈے ساجس کرتے ڈول رہے ہیں میرے خلاف جنہیں کس کس آدمی کو جھونٹی درخواست دیتے ڈول رہے ہیں لڑکی کا آروپ میرے اوپر لگا دیا افاران کر دیا 354 گبان دیا اور اب درخواستوں کو رات دن لے ہی ڈول رہے ہیں پولیس کا گنڈا بھگوڑا جگرام جو کیمرے کے سامنے سے بھی نہیں آ رہا ہے اور چھٹی لے گے بہانہ کر کے بھاگ گیا ارے بھائی پولیس میں آگے اگر تم سچے ہو ایماندار ہو اپنے فرض کے پردی ایماندار ہو تم جو تم نے سرکار نے جمعہ واری دی ہے اس کو نبھانا جانتے تو کیمرے کا آگے تم بھی صفائی کو دوب نہیں اگر تم نے 354 گلت نہیں کیا تم نے ارے پولیس نے توڑ پھوڑ نہیں کی تو اس راستے سے ڈی سی بھی نکلتے ہوں گے ایس پی بھی نکلتے ہوں گے اور ادھیکاری بھی نکلتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی دھرنا کیا ہے کیا آپ کی مانگ ہے کس لئے آپ بیٹھیں جناب ڈی سی نکلتے ہیں ایس پی نکلتی ہے ان کے سامنے بیٹھا ہو جاتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں ایک پیر سے یہاں تک کہ جس سے میں چلتا پھر تک کھڑا ہو دی سی ایس پی ایس ڈی ایم اور سچی والے کے جتنے چھوٹے بڑے ادھیکاری تحصیل دار وغیرہ وغیرہ اور یہاں تک کہ جتنے بھی مطلب سچی والے میں جو بھی افسر رہتے ہیں وکیل ہیں جو بھی ہیں بیریسٹر ہیں وہ سارے نکلتے ہیں آج تک کسی نے میری کچھ کوئی سنوائی نہیں کی پوچھنا تھا دور کی بات گردن ہلا ہلا کے اشارہ کرتے ہیں میری بہن بیٹیوں کی طرف اور انیل ڈی ایس بھی اشارہ کرتا ہے کبھی مٹھی ہلا کر کبھی ہاتھ ہلا کر ان اتنی شہدے رکھیں گنڈوں کو رات دن مجھے دھمکی دی جاری ہیں کئی لوگ ہیں میں نام لینے چاہتا ہوں کیونکہ میرا صرف میرے انصاف سے تعلق ہے یہ ننگلی کے گنڈے جب گھر میں گھس کے مجھے مار سکتے ہیں اب نہیں مار سکتے ہیں مجھے اور دھمکی دے رہے ہیں کبھی بھی مجھے پولیس چار سو بی سی کے میں یا کسی اور مقدمے میں کہیں سے کوئی بھی سڑی انتر کر کے میرے خلاف مجھے اریشٹ کر سکتی ہے یا میرے انکوانٹر کر سکتی ہے مجھے پورا پورا خطرہ ہے پولیس سے میری جان لے سکتی ہے میرے پریوار کی لے سکتی ہے مجھے کسی ناجائز کیس میں جھونٹا فسا سکتی ہے لیکھی بہت بڑی دکھ بھاری کہانی ہے پیڑیت پریوار کے جو مکھیاں انہوں نے بتایا کس طریقے سے انصاف کے وجہ انہیں نائنصاف کی جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں اور پولیس دھرنے پر بیٹھے ہیں جو پریوار کے جو مہیلائے ہیں ننے مونے بچے ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہی ہے ایسا ان لوگوں کا آر اوپ ہے میں کیمرمن سے چاہوں گا کہ ننے مونے بچے جس طرح سے یہاں کھڑے ہیں انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں انصاف کے لئے گوہار لگا رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کسی بھی عدی کاری کے دلوں میں بلکل بھی رحم نہیں ہے جس طرح سے ننے مونے بچے جاں انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں تو اس طرح سے لکھا ہے کہ ہمارے پاپا کو انصاف دو اور بھائی کو انصاف دو یہ ننے مونے بچے جن کو شاید سکولوں میں جانا چاہیے ایسی کیا مجبوری کے سامنے آگئی بیٹھے ہو یہاں پہ کیا مانگے آپ کی ہم یہاں پر انصاف کے لئے بیٹھے ہیں تاکہ ہمارے بھائی کو اور میرے ابو کو انصاف ملے میرے ابو پیر سے معذور ہے ان کی بات سنی جائے دیکھیں بچے نے بڑے بھاوک پل سے بتایا کہ کس طریقے سے انصاف کی گوہار وہ لگا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پولیس پرساسن کے کانوں تلے جون تک نہیں رہن رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا اس پیڑت پریوار کو پولیس کی اور سے انصاف ملتا ہے یا نہیں